آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ ائر ٹائم کے اکاؤنٹ سے اپنے پیسے یا اپنے ڈالرز جو ہیں وہ کس طرح ٹرانسفر یا سینڈ ریکویسٹ کسی دوسرے ائر ٹائم میں کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں مکمل پریکٹیکل آپ کے سامنے کر کے دکھاؤں گا اور مکمل طور پر بیان کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہیں اور آپ اس ویڈیو کی وساست سے فائدہ حاصل کرتے رہیں سو چلتے ہیں ہم ڈسکٹاپ کی طرف جیسا کہ دوست آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپن ہے آپ کو سب سے پہلے اپنے ائر ٹائم میں لاغن ہونا ہے جیسے ہی آپ لاغن ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے جیسے انٹرفیس آ رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ آپ کا پرفائل اور یہاں کے اگر آپ تھوڑا سا نیچے آ کے دیکھیں تو آپ کو سینڈ ریکویسٹ کا جو یہ والا حصہ ہے ایک یا اس کو کہہ سکتے ہیں آپشن جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا اب یہ والا آپشن ہم اس کام کے لیے استعمال کریں گے سینڈ ریکویسٹ یا ٹرانسفر کے لیے اب دیکھنا کہ میں کس طرح اس کے اوپر کلک کروں گا اور کس طرح میں پیسے ٹرانسفر کروں گا سارا عمل آپ نے دیکھنا ہے اب میں نے سینڈ کے اوپر کلک کر دیا ہے اور جیسے ہی آپ جو سینڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے وہ انٹرفیس یا وہ حصہ اس کا کھل جائے گا سینڈ ریکویسٹ what do you want to do تو کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ اس کے ساتھ آپ اپنے کسی دوست کو کسی عزیز کو جو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں اے ٹائم ٹو اے ٹائم اس کے لیے دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں اب وہ دو چیزیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ نمبر ون جو ہے وہ ہے ای میل اس کی آپ کے پاس ہو یا پھر اس کا یوزر نیم جو اے ٹائم میں استعمال ہوتا ہے یا اے ٹائم نے اس کو دیا تھا وہ ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم یا تو اس بندے کی ای میل لکھیں گے جیسے میں لکھ رہا ہوں یا اس کا یوزر نیم لکھیں گے تو جیسے میں نے اس ای میل لکھ لی یا یوزر نیم لکھ لیا تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو بیلنس پڑا ہوا ہے وہ ہے جناب دو اشاریہ زیرو پانچ کا تو میں کتنے پیسے جتنے پیسے بھی میں جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں وہ میں یہاں پہ لکھوں گا دو اشاریہ زیرو پانچ جیسے میں نے لکھ دیا یہاں پہ ہے جی نو ٹو ریکوائیڈ منٹ جی یہ ریکوائیڈ ہے یا پھر اس کے لیے لازمی طور پہ جو ریسپٹ کے اوپر لکھنا ہوتا ہے وہ آپ کو یہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ لکھنا ہوتا ہے جیسے میں نے لکھا ہے فیملی سپورٹ یہاں پہ جب آپ پہنچ جائیں گے ٹرانسفر کرنے والے پہ تو یہاں پہ آپ کو ایک ویریفکیشن کرنی پڑے گی اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے میں نے کر دیا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا پاپ آپ کو ملے گا میسج اس کو ڈریک کرنا ہے آپ کو ڈریک کر کے اس کے اوپر بالکل فٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے تو جیسے ہی اس کے اوپر فٹ آئے گا آپ چھوڑ دیں گے تو یہ ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ سینڈ کے اوپر کلک کر دیں گے اب جیسے آپ سینڈ کے اوپر کلک کریں گے تو مطلوبہ ای میل کے اوپر اگر ائر ٹائم کا اکاؤنٹ بنا ہوگا تو اس پہ پیسے سینڈ ہو جائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو زیرو زیرو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اب آپ یہاں پہ ایکٹیوٹی میں آ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے مطلوبہ ای میل یا مطلوبہ ائر ٹائم کے اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ ہو چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ جس ای میل کے اوپر میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا اس ای میل کے اوپر یہ دو شاریہ زیرو فائف یو ایسٹی جو ہیں یہ سینڈ ہو چکے ہیں سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور میں نے کوشش کی آپ کے سامنے اگر کسی قسم کا کوئی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ